مورنگا کے لیوز مورنگا کے لیوز ہیں مورنگا کا پیڑ ہے مورنگا مطلب سوانجنا اس کے پتے ہیں میں نے ان کو سکھا لیا ہے یہ ایک دم ڈرائے ہو چکے ہیں اور یہ کڑک کڑک ہو چکے ہیں تاکہ اس کو جب میں ہاتھ سے اپنے مسلتا ہوں تو یہ آسانی سے پاوڈر کی شیپ میں ہو جاتے ہیں اور پھر میں یہ پاوڈر جو ہے یہ چھڑک دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ میں نے لیوز لے لیے ہیں کیونکہ میں نے پہلے اور ڈال دیئے تھے تو اس ویعے سے میں تھوڑے سے ہی ڈالتا ہوں مطلب کہ گرمی زیادہ ہے تو یہ تھوڑے سے گرم ہوتے ہیں تو اس ویعے سے یہ تھوڑے سے میں یوز کرتا ہوں اور اس کو آسانی سے اس طرح میں میش کرتا ہوں کیونکہ یہ کڑک ہو چکے ہوتے ہیں سوک چکے ہوتے ہیں تو سوکنے کی وجہ سے یہ بہت ہی ایزیلی پاوڈر بن جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو پاوڈر ہے یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور یہ میں رائس کے اندر مکس کرتا ہوں تو یہ مطلب کہ چاول یہ کک دانے کے ساتھ چپک جاتا ہے کیونکہ یہ پاوڈر فارم میں ہو جاتا ہے اور یہ جو مورنگا ہے یہ آپ نے اپنی برٹس کو لازمی یوز کروانا ہے جتنے بھی پرانے فینسیر ہیں بڑے بڑے جن کے سیٹ اپ ہیں وہ لازمی سونجنا مورنگا پاوڈر ضرور یوز کراتے ہیں لوگ بھار سے بھی ریڈی میٹ پاوڈر بھی مل جاتا ہے آپ کو اور آپ چاہیں تو اگر کوئی آپ کے علاقے میں یا محلے میں درخت ہے تو آپ وہاں سے جا کے توڑ کے اس کے لیوز لا سکتے ہیں اور اس طرح پاوڈر بنا کے رائس کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں اور اپنی برٹس کو سرف کر سکتے ہیں اس کے اندر دوستوں مینگنیم ہوتا ہے پوٹیشم ہوتا ہے اور کیلشم ہوتا ہے مطلب کہ تقریباً سارے ویٹمینز ہوتا ہیں یہ تقریباً ویٹمینز کا خزانہ ہوتا ہے مطلب یہ لوگ بھی یوز کرتے ہیں انسان بھی بھی یوز کرتے ہیں انسان کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند ہیں یہ میں نے سارے پوٹس میں الگ الگ کر لیا ہے اب کچھ بچ کچھ جو ہیں برٹس کے چکس وغیرہ بھی ہیں تو یہ چکس کو بھی کھلا دیتے ہیں چکس میں بھی کافی ہیلتی ہو جاتے ہیں چکس بھی اس سے اور ان کی جلدی گروت ہوتی ہے تو یہ دوستوں میں ان کو یہ سرف کرنے لگا ہوں مورنگا پاوڈر اور رائس یہ بہت چوک سے کھاتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں ان کے چکس ہیں تو یہ ابھی رائسی باتیں سوفٹ فوٹ کی ضرورت ہے تو یہ سوفٹ فوٹ کھا کر اپنے چکس کو کھراتے ہیں اس طرح ان کو بھی ہیلتی رائٹ مل جاتی ہے اور ان کے چکس کو بھی ہیلتی رائٹ مل جاتی ہے اور سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ ان فرٹالیٹی ایشو جن برڈ میں ہوتا ہے ان کی ان فرٹالیٹی کو ختم کرتا ہے یہ بلٹ کا جو سرکولیشن ہوئے اس کو ایک دم نارمل رکھتا ہے برڈ کے فیدرز میں شائن لاتا ہے بلٹ کو برڈز کو اور یہ مطلب بیوٹیفل بناتا ہے دائر تھی باتیں فیدرز اچھے ہوں گے تو برڈز بھی خوبصورت لگے گا تو اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس کے اندر کیلشم بہت پائے جاتا ہے اس کے اندر میگنیزیم پائے جاتا ہے پوٹیشم پائے جاتا ہے فوسفورت پائے جاتا ہے مطلب کہ کافی ویٹیمنز کا خزانہ کہلاتا ہے یہ مورنگا آپ اگر ریسرچ بھی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مورنگا کے کتنے فائدے ہیں مطلب انگنت فائدے ہیں یہ مطلب کہ جن کے درد ہوتا ہے بوڈی میں پین ہوتا ہے جو لوگ سست ہوتے ہیں سستی بھی دور کرتا ہے جیسے ہماری برڈز بھی سست ہیں تو ان کی بھی سستی دور کرے گا برڈز کو ایک دم ہیلدی رکھے گا ایکٹیو رکھے گا اور مطلب کہ انڈے جو اوپر کھول ہوتا ہے وہ برڈز انڈے دیتی ہیں تو ان کا کیلشم ختم ہو جاتا ہے برڈز سے تو یہ کیلشم کو بھی بہت ہی تیدی سے بڑھاتا ہے بلڈز کو نارمل لگتا ہے بونز کو سٹرانگ کرتا ہے مطلب کہ پوری ہوورال بوڈی کو میدے کو میدے کو بھی یہ بہت اچھا رکھتا ہے کیونکہ میدہ اچھا رہے گا تو برڈز کو ڈائیجیسٹ اچھا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے ڈائیجیشن اچھی ہوگی تو برڈ بھی ہیلتھی اور ایکٹیو رہے گا تو یہ دوستو میری کالونی ہے یہاں پر بھی مٹکی کے اندر چکس وغیرہ ہیں ان کے چار پیرز ہیں اس کے اندر میرے کومن کے تو میں ان کو بھی یہ سرف کر رہا ہوں تو یہ بھی جا کر اپنے چکس کو کھلائیں گے اور ان کو بھی ہیلتھ پروائیڈ ہوگی اور ان کے چکس بھی ہیلتھی ہوں گے اور ان کی جلدی گروہت ہوگی تو دوستو اس طرح آپ نے بھی اپنی برڈز کو اس طرح مورنگا پاودر یوز کروانا ہے ایٹلیت گرمیوں میں دس دن میں ایک بار تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پریز آپ چینل کو لائک کریں سسپرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں ایٹلیت اگر نہیں بھی پسند آئے ہو تو دوستو سپورٹ کے لیے آپ لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں تو دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور تو اپنا اور اپنے پیٹس کا اپنے بہت خیال رکھنا ہے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے خدا حافظ